رسول اللہ یا یہ سچی بات ہے کیونکہ مرنے سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے تو قیامت آنے والی ہے قیامت قریب ہے تو کیا جیسا کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں ویڈیو بیانات کے اندر کہ قیامت آنے کے پچاس سال پچیس سال تیس سال لہ گئے ہیں تو کیا حقیقت میں ایسا ہے بھی کہ نہیں اس کی اصل کیا حقیقت ہے یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ہے اور انہی کا جواب دینا مقصد ہے اور جواب یہ ہے کہ قیامت کا آنا اور دنیا کا ختم ہونا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکا ہے قیامت آئے گی ایک دن آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی جیسے دنیا بنی تھی ویسے ہی ختم بھی ہو جائے گی یہ ہر مذہب ہر مسلک کے جو ماننے والے ہیں ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے ہر ایک کا یہ مسلک ہے ہر ایک کا یہ مذہب ہے البتہ کسی کے پاس ایک مضبوط تھیوری نہیں ہے کسی کے پاس ایسے مضبوط دلائل اور ایسی اس سلسلے میں رہنمائی نہیں ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو مطمئن کر سکے کہ قیامت کب آئے گی سوائے اسلام کے اسلام ایک واحد ایسا سچا مذہب ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو وہ تمام باتیں بتائی ہیں کہ جو برحق ہیں یقینی ہیں اور آج بھی جب ہم ان کے اوپر نظر کرتے ہیں وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو یقین یہ ہوتا ہے کہ بے شک اسلام نے جو جو بتایا وہ تمام چیزیں سچی ثابت ہو رہی ہیں اس کے علاوہ کسی مذہب میں کوئی تصور نہیں ہے کوئی دلائل کوئی سلسلے میں رہنمائی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی کوئی نہیں ہے اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس نے ہم کو بتایا طریقے بتائے چیزیں بتائی کیا ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ واضح طور پر پیشین گوئی کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں چنانچہ صحیح احادیث موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ جیسے تمہیں پتا نہیں ہے مجھے بھی پتا نہیں ہے پوچھنے والے نے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر علامتیں بتا دیں کہ علامتیں کیا ہیں قیامت کے آنے کی علامتیں کیا ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے جن لوگوں کو توبہ کرنی ہے توبہ کرنے آمال کی صلاح کرنے آمال کی صلاح کرنے ہم کو جانا ہے حساب و کتاب دینا ہے تاکہ ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں تو بتا دیں کہ قیامت کب آنے والی ہے اس کی علامتیں کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری علامتیں قیامت کی بیان کی ہیں جن کو علماء نے دو حصوں میں تخصیم کیا ہے قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں اور قیامت کی بڑی بڑی علامتیں جو قیامت سے کچھ وقت پہلے ظاہر ہوں گے یہ دو طرح کی علامتیں علماء نے تقسیم کی ہیں ان احادث مبارکہ کے روشنی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی اس طرح کے بھی روایتیں ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سے دنیا بنائی گئی یہ ہر دن زوال کی طرف جا رہی ہے اس کی عمر گھٹتی جا رہی ہے اور گھٹتے گھٹتے قیامت تک آئے گی تو دنیا کو ختم کر دیا جائے گا تو علامتیں آپ نے بیان فرمائی قیامت کب ہوگی جن میں سے بہت ساری واضح بڑی بڑی علامتیں ہیں علماء کے اس کے اوپر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بطور پیشین گوئی کے بیان فرمائی تھی کہ قرب قیامت میں یعنی قیامت سے پہلے یہی علامتیں پائی جائیں گے تو قیامت آ جائے گی ان میں سے اکثر نشانی پوری ہو چکی ہیں اکثر باتیں وجود میں آ چکی ہیں پیدا ہو چکی ہیں ہم دنیا والوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو حدیث میں فرمایا گیا وہ اکثر علامتیں پائی جا چکی ہیں جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہی ہے البتہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ کتنے سال رہ گئے کتنے دن رہ گئے دس دن ہیں دس سال ہیں دس ہزار سال ہیں دس لاکھ سال ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کی تعین کرنا بالکل مشکل ہے اس لئے کہ اگر یہ تعین کرنی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر کے جاتے آپ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً چودہ سو سال کا عرصہ ہو گیا ہے تو اگر ایسی بات ہوتی تو آپ خود فرما دیتے کہ دنیا دو ہزار سال لہ گئی ہے دنیا دس ہزار سال لہ گئی ہے دنیا کی عمر ایک لاکھ سال لہ گئی ہے تو اگر کوئی تعین ہوتی وہ تو آپ خود فرما دیتے قیامتیں پائی جائیں گی تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا اندر یہ اشاد فرمایا کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ صرف کافروں پر ہوگی جب دنیا میں کوئی بھی بندہ اللہ اللہ کہنے والا نہیں بچے گا کوئی مومن روح زمین پر نہیں ہوگا صرف اور صرف اللہ کے نافرمانی ہوگی صرف کفر ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرما دیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو بنانے کے ایک مقصد ہے اور جب وہ چیز اپنے مقصد کو کرنا چھوڑ دے تو پھر اس چیز کو اٹھا کر کے ردی کی ٹوگری میں پھینک دیا جاتا ہے جیسے فین ہے اس کا کام کیا ہے ہوا دینا اگر وہ ہوا نہ دے تو کیا کرتے ہیں لوگ کچھرے میں پھینک دیتے ہیں بلف ہے اس کا کام ہے روشنی دینا اگر بلف نہیں چلے گا تو اس کو اٹھا کر کچھرے میں پھینک دیتے ہیں دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی آپ مشینری چیز لے لیں اس کے بنانے کے ایک مقصد ہے اور وہ چیز جب اپنا مقصد دینا چھوڑ دے جب اپنے مقصد میں وہ فیل ہو جائے تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں ردی کے ٹوگری میں اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں کچھرہ کر دیتے ہیں یہی حال دنیا کا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنائی اس میں انسانوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے اور جب دنیا والے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے اللہ کی نافرمانی کریں گے کفر اختیار کریں گے تو چونکہ دنیا کے بنانے کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی بھی دنیا کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیں گے اس لئے قیامت کے علامتیں اور قیامت کے جو قائم ہونے کا منظر ہے کیا فرمایا گیا بہت بڑا زلزل آئے گا زمین ہلا دی جائے گی زمین کے اندر جو خزانے ہیں نکل پڑیں گے یہ آسمان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا یہ ستارے ہیں توڑ دیا جائیں گے سمندر میں ڈال کے دہکا دیا جائیں گے یہ بادل یہ روح کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا مطلب یہ ہے زمین کو دنیا کو توڑ پھوڑ کر کی کچھلے کی طرح رکھ دیا جائے گا تو جب تک دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اللہ کو ماننے والا مومن والا ایمان والا موجود ہے تب تک قائم نہیں ہوگی جب یہ بات سمجھ گئے تو اب یہ سمجھئے کہ وہ علامتیں کیا ہیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کے طور پر فرمایا جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کچھ علامتیں علامتیں صغرہ کہا جاتا ہے کچھ علامتیں علامتیں قبرا کہا جاتا ہے بڑی بڑی علامتیں چھوٹی علامتیں بڑی بڑی علامتیں ان علامتوں میں سے جیسے آپ نے فرمایا ناچ گانا عام ہو جائے گا آپ دنیا میں نظر کیجئے ہر بندے کے کان میں ایرفون لگا ہوا ہے میوزک پر تھرک رہا ہے ناچ گانا عام ہوگا شراب عام ہوگی زناکاری عام ہوگی آپ دیکھ لیں معاشرے میں لڑکیوں کو پٹانا ایک ہشیاری سمجھا جا رہا ہے مسلمان بھائی اپنی مسلمان بہن کو کسی کی بیٹی کو فسانے کو ہشیاری سمجھ رہے ہیں فرمایا زناکاری عام ہو جائے گی ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی آپ دیکھ لیں ماں باپ کی کتنی نافرمانی کی جا رہی ہے اور آپ نے ایک یہ فرمایا کہ جب مالک اپنی نوکرانی کو جنم دے گی علماء اس کی تشریح یہ فرماتے ہیں کہ لڑکی اپنی ماں کے اوپر حکم چلائے گی آج دیکھیں گھر کے اندر لڑکیوں کا کیا حال ہے کہ اگر ماں کسی کام کو کہہ دے اس کو الٹا جواب دیتے ہیں کرتی نہیں ہے اور ایسے اس کے اوپر حکم چلاتی ہیں کہ جیسے مالک ماں نہیں ہے بلکہ یہ بیٹی ہے ان تلید الامت رب بہا کہ باندی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی یعنی عورت جو ہے ایسی اولاد کو جنم دے گی جو آگے چل کر کے اس کے اوپر حکم چلائے گی اور اس کو باندی کی طرح مانے گی یہ یہ علامت ہے اپنے بیان فرمائی ایسی فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا یعنی جو اہل علم حضرات ہوں گے ان کو اٹھا لیا جائے گا لوگ جو حالہ کو اپنا مختدہ پیشوہ بنا لیں گے وہ لوگوں کو غلط مسئل بتائیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے آپ دیکھ لیجئے علم کس کے پاس ہے اج علم کا جو زوال آ رہا ہے اور کوئی موبائل فون میں لگا ہوا ہے نہ کتاب اسے پڑھتے ہیں نہ دوسرے ذرائع سے پڑھتے ہیں جس کو دیکھو دنیا کی تعلیم کی طرف بھاگا جا رہا ہے دنیا کی تعلیم کی طرف بھاگا جا رہا ہے دین کا علم ہی نہیں ہے یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کون سے غلطی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے کون سے غلطی سے نماز کے اندر سجدہ ساہ واجب ہوتا ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے زکاة دے رہا ہے کتنا دینا ہے کتنا نہیں اس کو یہ پتا نہیں ہے کاروبار کر رہا ہے لیکن کاروبار میں حرام کیا ہے حلال کیا ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے یہ تمام علامتیں جو آج پائی جا رہی ہیں دنیا کے اندر ظہور پذیر ہو رہی ہیں ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے ننگے بھوکے لوگ جن کے پاس پہننے کے لئے چپل نہیں تھے کھانے کے لئے کھانا نہیں تھا پہننے کے لئے کپڑے نہیں تھے وہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر محسوس کریں گے آج دیکھ لیجئے ہمارے سامنے کتنے بھوکے ننگے لوگ تھے آج بڑے بڑے بیلڈر بنے بیٹھے ہیں بیلڈر بیلڈنگیں بنا رہے ہیں جس کو دیکھئے سب سے بڑی بیلڈنگ کے اندر فلیٹ لینا ہے اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر اشاد فرمایا کہ قیامت تک جب تک کہ قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ اپنے گھروں کو ایسے نہ سجانے لگیں جیسے کعبہ شریف کو سجائے جاتا ہے آج دیکھیں گھروں کے اندر انٹیئر لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں کا انٹیئر ڈیزائننگ اندر کی جاتی ہے یہاں یہ شوپیس رکھ دیا ہے یہاں یہ ڈیزائن بنایا گیا وہاں وہ ڈیزائن بنایا گیا ایک سے ایک ڈیزائن گھروں کے اندر بنایا جا رہے ہیں اور پیسے کو ضائع کیا جا رہا ہے تو فرمایا قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ اپنے گھروں کو ایسے نہ سجانے لگیں جیسے کعبہ شریف کو سجائے جاتا ہے یہ علامتیں وہ ہیں جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی آج ہم پورا ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بعض علامتیں وہ ہیں جن کو علامت کبرہ کہا جاتا ہے بڑی بڑی علامتیں جب وہ ظاہر ہوں گی تو سمجھ لیجئے قیامت بلکل سر کے اوپر ہے ان بڑی بڑی علامتوں میں سے یہ ہے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہر ہوگا واضح روایتیں موجود ہیں سننے ابی داود کے اندر ہے مسند احمد کے اندر ہے مشکا شریف کے اندر روایتیں موجود ہیں حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے جب دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوگا چاروں طرف سے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہے ہوں گے مسلمانوں کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی کہاں جا کر کے پناہ حاصل کریں تو ایسے میں حضرت مہدی علیہ السلام لوگوں کے خلیفہ بن کر کے ابریں گے چالیس سال ان کی عمر ہوگی مسجد حرام میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ان کو اپنا خلیفہ منتخب کریں گے اور پھر ان کی ماتحتی میں کفار سے لڑیں گے اور دشمنوں کو قتل کریں گے حضرت مہدی علیہ السلام کا نام و نصب حلیہ وغیرہ سب چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہاں کے رہنے والے ہوں گے فرمایا میری نسل سے ہوں گے سید نسل سے ہوں گے میری بیٹی فادمہ کے اولاد سے ہوں گے ان کا نام میرا نام یعنی محمد ان کا نام ہوگا اتنا قد ہوگا ایسا رنگ ہوگا تمام چیزیں آپ نے واضح طور پر فرمائی تو بڑی علامتوں میں سے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے اور یہ بھی سمجھتے چلیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام تقریبا سات سال تک مسلمانوں کو سات میں لے کر کے کفار سے لڑیں گے پھر اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑے علامت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا وہ ظاہر ہوگی سات سال تک حضرت مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کے لڑیں گے اتنے میں دجال نکل آئے گا اور دجال پوری دنیا کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرے گا پھر اس کو قتل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا کیا کریں گے کہاں جائیں گے کیسے ہوگا وہ تمام علامتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تمام چیزیں حدیث کے اندر بیان فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے آئیں گے ایسے وقت میں اتریں گے کہ جب لوگ نماز کے تیاری کر رہے ہوں گے بابِ لودھ پر جا کر کے دجال کو قتل کریں گے خنزر کو قتل کریں گے اور پھر امتِ مسلمہ کی امتِ محمدیہ کی کمانڈ وہ سنبھالیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے پھر حضرت مہدی علیہ السلام بھی انہی کی اقتداء کریں گے انہی کی اتبا کریں گے یہ بھی یاد رکھتے چلیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جب دوبارہ نازل ہوں گے تو بطور نبی کے نہیں ہوں گے بلکہ بطور رہبر اور گائڈ کے ہوں گے وہ نبی ہیں وہ ان کا عہدہ ہے لیکن امتِ محمدیہ میں جب دوبارہ آئیں گے وہ بطور نبی کے نہیں کیونکہ اگر بطور نبی کے نازل ہوتے تو پھر ان کی شریعت کا ہم کو اتبا کرنے کا حکم دیا جاتا لیکن اب جب دوبارہ آئیں گے تو نبی تو ہیں وہ پہلے سے لیکن ان کی شریعت منسوخ ہو چکی اب وہ جو عمل کریں گے وہ امتِ محمدیہ کے اعتبار سے اور وہ جو یہاں پر شریعت کے احکام نافذ کریں گے وہ امتِ محمدیہ کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اعتبار سے خود بھی عمل کریں گے اور احکام کو نافذ کریں گے تو بطور رہبر کے بطور گائڈ کے بطور قائد کے بطور رہنما کے نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور دنیا سے کفار و مشرقین کا نام و نشان مٹا دیں گے ایسے ہی ان کے زمانے میں جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا تو یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جن کا ذکر اقران کریم کے اندر موجود ہے جو بے شمار تعداد میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کے ایک پہاڑی پر چلے جائیں گے کیونکہ ان کے مقابلے کی حمت نہیں ہوں گی طاقت نہیں ہوگی مسلمانوں میں یاجوج ماجوج سے لڑنے کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے پہاڑی پر جا کر کے کہ یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک پھوڑا پیدا کرے گا ایک بیماری پیدا کرے گا جس سے تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے یاجوج ماجوج جو قوم ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا تا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے وہ دنیا میں اس وقت موجود ہیں لیکن دنیا کا کس خطے میں ہیں کسی کو پتا نہیں ہے دنیا کو ان کے ظلم و ستم سے روکنے کے لیے سکندر زلقرنین ایک دیوار بنائی تھی جس کو سد سکندری کہا جاتا ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے سولوے پارے کے اندر موجود ہے پورا یہاں تفصیل واقع ان کا بیان کیا گیا کہ دنیا والوں کو ان کے ظلم و ستم سے روکنے کے لیے حضرت زلقرنین نے بیچ میں دیوار بنائی تھی وہ اس دیوار کے اس طرف ہیں اب اس کے اندر بڑا اختلاف ہے کہ وہ دیوار کون سی ہے دیوار چین ہے یا کوئی اور ہے ایک کتاب ہے دیواریں اور غاریں جس کے اندر پرانی پرانے زمانے کی جو دیواریں ہیں ان کا ذکر ہے جو غاریں ہیں ان کا ذکر جو کوئے ہیں پرانے خندرات ہیں ان کا تذکرہ ہے اس میں نشان دہی کی گئی ہے کہ فلا جگہ ہے لیکن حقیقت کا پتہ نہیں ہے یقینی طور پر کہنا مشکل ہے کہ وہ دیوار کہاں ہے بہرحال وہ اس دیوار کے اس طرف ہیں اور قرب قیامت میں ان لوگوں کا ظہور ہوگا دیوائت میں آتا ہے کہ وہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں جب وہ لوگ نکلیں گے سمندر سے ان کا گزر ہوگا تو سارا کا سارا سمندر پی جائیں گے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ پہلے یہاں سمندر تھا اتنی زیادہ تعداد میں ہے دنیا کے اندر آئیں گے فساد پھیلائیں گے قتل و غلط گریہ کریں گے جب مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کے پہاڑی پر جائیں گے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو ہلاک فرما دے اللہ تبارک و تعالی ان کے گردن کے اندر ایک پھوڑا ایک پھنسی پیدا کرے گا جس سے تمام کے تمام یاجوج ماجوج ایک ہی وقت میں مر جائیں گے سب کے سب ایک لمحے میں مر جائیں گے پھر ان کی نعاش پڑی رہے گی اس میں سے بدبو پیدا ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا مانگے کہ اللہ ان کا علاج فرما دے اللہ تبارک و تعالی ایک بارش جو ہے نازل فرمائیں گے اور وہ بارش ان کو بہا کر کے سمندر میں لے کر کے جائے گی ایسی جگہ کہ پھر نہ ان کی نعاش ہوگی نہ کوئی بدبو ہوگی اللہ تبارک و تعالی دنیا سے ان کا خاتمہ فرما دیں گے اس کے علاوہ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لے کر کے آئیں گے اور روی زمین پر چالیس سال تک اسلامی حکومت قائم رہے گی اسلامی حکام نافذ ہوں گے کوئی زکاة لینے والا نہیں ملے گا سب لوگ امیر ہوں گے سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہوگا جزیاں نہیں ہوگا کیونکہ سب کہیں اسلامی حکومت ہوگی پوری دنیا کے اندر جزیاں نہیں ہوگا کوئی زکاة لینے والا نہیں ملے گا چاروں طرف دنیا میں صرف اور صرف اللہ ہی اللہ کا بول بالا ہوگا تو چالیس سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر زندہ رہیں گے پھر ان کی وفات ہوگی اور بعض روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان میں تھوڑی سے جگہ ابھی بھی باقی ہے وہاں پر وہ دفن ہوں گے بعض روایتوں میں ملتا ہے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تفصیل یہاں پر موجود ہے تو یہ قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے یہ علامت ہے پھر کیا ہوگا لوگ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو بھولتے جائیں گے کفر و شرک کے اندر نافرمانی کے اندر مبتلا ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف کفر ہی کفر ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں پر قیامت کو قائم فرمائیں گے جب کوئی بھی ایمان والا نہیں بچے گا اللہ اللہ کہنے والا نہیں بچے گا یہ قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں ایسے ایک حدیث میں فرمایا قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو باریک باریک پندلیوں والا حبشی آ کر کے بیت اللہ کو نہ گرا دے دبلہ پتلہ حبشی ہوگا باریک باریک پندلی آ ہوں گی وہ آئے گا اور آ کر کے بیت اللہ کو گرا دے گا تب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی ایسے ہی ایک حدیث کا اندر اشارت فرمایا قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک قیامت کے قریب لمبی گردن والا ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا لوگوں سے بات چیت کرے گا ایسا جانور نکلے گا قیامت کے قریب میں جیسے ڈائناسور بڑی بڑی لمبی لمبی گردنوں والے ایسے ہی فرمایا کہ قیامت جب تک کہ قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یمن سے ایک آگ نہ نکلے تو یہ قیامت کی وہ بڑی بڑی علامتیں ہیں کہ جن کا ابھی پورا ہونا باقی ہے اب یہاں پر میں اپنا اصل سوال واپس لے کر آتا ہوں اور سوال کا جواب دیتا ہوں لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی عمر تیس سال چالیس سال پچاس سال رہ گئی ہے ایسا نہیں ہے دنیا کی عمر کتنی رہ گئی ہے قیامت آنے میں کتنا ٹائم باقی ہے کسی کو پتا نہیں ہے پہلی وجہ پہلی وجہ یہ ہے کہ صحیح روایت سے بات ثابت ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام سات سال تک مسلمانوں کے لشکر کو لے کر کے کفار سے لڑیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر نازل ہوں گے چالیس برس وہ اس دنیا کے اندر حکومت اپنے قائم کریں گے اور شریعت کا نفاظ کریں گے اگر ان کو ملا لیا جائے تو سینتالی سال تو یہی ہو گئے سینتالی سال تو یہی ہو گئے پھر دجال آئے گا روایتوں کے اندر یہ ہے کہ جب دجال دنیا کے اندر آئے گا تو دجال چالیس دن دنیا کے اندر زندہ رہے گا چالیس دن ان میں سے جو اس کا پہلا دن ہوگا وہ ایک سال کے برابر ایک دن ہوگا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور فرمایا پھر باقی جو دن ہیں اس کے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے اب یہ کتنے سال ہو جاتے تک کتنا وقفہ ہو جاتا پچاس سال سو پر تو ایسے ہی ہو گیا پھر اس کے بعد بھی مسلمان کب تک اللہ کا نام لے کر دنیا کے اندر زندہ رہیں گے کچھ پتا نہیں ہے پھر آہستہ آہستہ سب لوگ کافر ہو جائیں گے پھر ان کے کفر کے کتنے زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی قیامت قیام فرمائیں گے اس کا بھی کچھ پتا نہیں ہے اور مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا یہ تمام باتیں جب ہوں گی جب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہو جائے گا اور حضرت مہدی علیہ السلام کب نکلیں گے کسی کو پتا نہیں کسی کو پتا نہیں تو اس لیے یہ تمام باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ قیامت کے آنے میں دس سال لے گئے پہتیس سال لے گئے پچاس سال لے گئے سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے سوائے اندازی کے اور کچھ نہیں ہے کیونکہ میں پہلے ہی ارز کر چکا ہوں کہ اگر ایسا جو ہے تعداد یقینی ہوتی کہ دنیا کے یا قیامت کے اتنے سال لے گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا کر کے چلے جاتے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہے سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو آپ امت کو بتا کر کے چلے جاتے تاکہ امت توبہ و استغفار کرنے میں جلدی کرتی عجلت کرتی لیکن اس کے باوجود آپ نے تعداد یا دن یا سال نہیں بتائے بلکہ علامتیں بتائیں کہ جب یہ علامتیں تم کو دکھنے لگیں تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے تو اس لئے علماء امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ چھوٹی چھوٹی تو تقریباً تمام علامتیں پوری ہو گئی جو ہم نے بتایا لیکن بڑی بڑی علامتیں بہت ساری علامتیں ایسی ہیں جو ابھی پورا ہونا باقی ہیں جب تک کہ وہ پورا نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی لہذا اب کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ دنیا کے قیامت کے تیس سال لے گئے پچاس سال لے گئے آپ خود سمر سکتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے بتایا دلائل کی روشنی میں تمام باتیں سوائے خیالی پلاو کے اور کچھ نہیں ہیں لہذا لوگوں میں اس طرح کی باتیں پھیلا کر کے بیچے نہیں پیدا کرنا کہ قیامت کے اتنے سال لے گئے اتنے سال لے گئے تو یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے اس لئے اللہ کے واسطے ایسی باتوں کو پھیلانے سے بچنا بھی ہے ایسی باتوں پر روک بھی لگانا ہے ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا ہے ہاں یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ ہم لوگوں کو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے کیونکہ قیامت کب آئے گی اس کا تو پتا نہیں ہے لیکن موت میری کب آئے گی اس کا ہر آدمی کو اندازہ آئے کیونکہ ہماری زیادہ سے زیادہ عمریں ستر سال اسی سال تو ہر آدمی اپنی عمر کے اعتبار سے اندازہ لگا لے میں زیادہ سے زیادہ کتنے دن جی سکتا ہوں اور آج گل تو اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے بچوں کو دیکھو بچوں کے انتقال ہو رہے ہیں جوانی میں انتقال ہو رہے ہیں آدمی اچانک سے جا رہا تھا ہارٹ ٹک آیا گر کے مر گیا تو موت کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے میں کل مر جاؤں کے پرسوں مر جاؤں تو اگر میرے عامال صحیح ہیں تو پھر قیامت کا باجہ ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر میرے عامال ہی صحیح نہیں ہیں تو پھر قیامت بھلے ہی لاکھوں سال کے بعد آئے تب بھی میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو اصل تو ہمیں اپنے عامال کی صلاح کرنی ہے اس شکر میں نہیں پڑنا ہے قیامت کب آئے گے کب نہیں آئے گی قیامت بھلے ہی کب آئے لیکن فیصلہ جو ہوگا جنت و جہنم کا وہ عامال کی بنیاد پر ہوگا لہٰذا جلدی سے جلدی اچھے عمل میں لگ جائیں توبہ و استغفار میں لگ جائیں اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں اللہ کی خوشنودی میں لگ جائیں اللہ کو منانے میں لگ جائیں جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے آدمی کی زندگی ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے تو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے اچھے عمل کر لے عامال صالحہ کا زخیرہ لے کر کے چلا جائے پھر قیامت کا بائے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس لیے ہم نے علامت قیامت بھی بتا دی ہیں اور ان لوگوں کی باتوں کا جواب بھی دے دیا ہے جو یہ کہتے ہیں قیامت اتنے سال میں آنے والی ہے اور ساتھ میں یہ بھی تذکرہ کر دیا ہے کہ اصل تو اچھے عامال کا ہونا ہے اچھے عمل ہیں پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور اچھے عمل نہیں ہے پھر جتنی بھی فکر کی جائے کم ہے تو اس لیے ہم کو اپنی اصلاح کرنے میں دیر نہیں کرنی ہے قیامت آنے میں بھلے ہی کتنی دیر کیوں نہ ہو لیکن توبہ کرنے میں اعمال کی اصلاح کرنے میں دیر نہیں کرنی ہے ایک آدمی نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ جی اچھے عمل کے لیے کون سا وقت بہتر ہے کس وقت میں اچھے عمل کرنا شروع کروں تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا موت سے ایک دن پہلے تو وہ آدمی کہنے لگے کہ جی موت کب آئے گی اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر اپنے ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ ہر دن کو زندگی کا آخری سمجھ اور اچھے عمل میں لگ جا تو اچھے عمل کا اگر زخیرہ ہے تو پھر قیامت کب آئے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں تو پھر جتنا بھی افسوس کیا جائے جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے بس یہی چند باتیں عرض کرنی تھی کہ لوگوں میں اس طرح کی جو فائے پھیلائی جا رہی ہیں ان سے خوف زدہ ہونے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اصل تو اپنے عمال کی اصلاح کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کہنے کی صحیح سننے کی توفیق نصیب فرمائے آمین سمم